نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری کولم نگار ہے نسیم احمد باجوا اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org علامہ اقبال کے پہلے مجموعہ کلام بانگے درہ کی نظم نمبر نو جو انہوں نے انیس سو پانچ یعنی آج سے ایک سو اٹھارہ برس پہلے لکھی کا پہلا مصرہ آج کے کولم کا انوان بنا اس سے پہلے کی تین نظموں کے نام بڑے دلچسپ ہیں اور وہ اپنی آسان بیانی اور سبق آموزی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں ایک مکڑا اور مکھی ایک پہاڑ اور گلہری ایک گائے اور بکری اقبال کے تخیلاتی بچے نے یہ تین نظمیں لکھیں یا پڑھیں تو اس نے موقع غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ سے جو مختصر دعا مانگی وہ چھے کمال کے اشار پر مشتمل ہے اقبال نے بچے کی زبان میں جو دعا مانگی وہ دراصل ان کی اپنی مانگی ہوئی دعا ہے غالباً انہوں نے یہ دعا خود بچپن میں نہ مانگی تھی اس دعا کو مانگنے کے لیے سر ڈاکٹر علامہ اقبال کا بلند علمی اور روحانی درجہ حاصل کرنا ضروری تھا یعنی یہ تمنہ صرف حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے ہونٹوں سے ہی دعا بن کر آدھا ہو سکتی تھی سیالکوٹ کے ایک قدیم محلے میں ایک درجی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہوا بالغ ہوا کئی مراحل تیہ کیے اور جب اقبال رحمت اللہ علیہ بنا تو اس نے یہ دعا لکھی دنیا میں ان گنت بچوں نے اپنا بچپن یہ دعا مانگے بغیر گزار دیا اور کسی نے یہ دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ دلائی کیونکہ صلاحیت نہ تھی وہ بڑے ہوئے اور مڑ کر دیکھا تو پتا چلا کہ جب انہوں نے دعا ہی نہ مانگی تھی تو وہ قبول کس طرح ہوتی اقبال ہم سب سے جو اب بچپن سے نکل کر بلوغت بلکہ بڑھاپے کی دہلیز بھی عبور کر چکے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچپن میں یہ کمال کی دعا مانگنے کا سنہری موقع گوا دیا تو کوئی مزائقہ نہیں اب بھی ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں عمر کا اس دعا سے رشتہ بڑا لچکدار ہے آپ چاہیں تو عمر کے کسی بھی حصے میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ بقول فیض ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو کیوں کر ہمیں تو رسم دعا بھی یاد نہیں اس بدقسمتی کا کیا علاج اس گئے گزرے زمانے جب جدید علوم نے عقیدے کے قلعے میں نقب لگا کر شگاف پیدا کر دیا میں رسم دعا بہرحال یاد ہوگی اگر میری خوشکمانی کی بنیاد سچائی پر ہے تو اس سے پہلے کے مزید دیر ہو جائیں آئیے ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہماری تمنا ہمارے ہونٹوں پر دعا بن کر ابھے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تمنا کیا ہے یہ دوسرے مصرے میں بیان ہوا زندگی شمعہ کی صورت ہو خدایہ میری شمعہ بھی وہ جس سے دنیا کا اندھیرہ دور ہو جائے اور ہر جگہ اس کے چمکنے سے اجالہ ہو جائے دوسرا شیر ہم نے نظری انداز میں بیان کر دیا اب آگے بڑھتے ہیں اگلے تین اشار یہ ہیں ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب علم کی شمعہ سے ہو مجھ کو محبت یارب غور کیجئے شمعہ لفظ اس نظر میں دو بار استعمال کیا گیا ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا چھٹا اور آخری شیر حاصل کلام ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو اس نظر میں جو دعا مانگی گئی اس کے دو نقاط سب سے اہم ہیں حصول علم اور غریبوں غیر مراد یافتہ تبتے کے افراد یعنی افتاد گانے خاک کی حمایت کسانوں مزدوروں کے مفادات کا تحفظ بے بسوں بے قسوں اور بے آوازوں کے لئے آواز بلند کرنا یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے اور وہ ہے فلاہی مملکت کا قیام وہ مملکت جس میں سماجی انصاف ہو قانون کی حکومت ہو زیادہ سے زیادہ مساوات کا دور دورہ ہو استحصال لوٹ مار کرنے والے طبقے کا وجود نہ ہو محنت کو سرمایے پر فوقیت حاصل ہو قوت اخوت عوام کو بنیادی اور قلیدی اہمیت حاصل ہو جس کھیت سے دہکان کسان کو روزی تک میسر نہ ہو اس کا ہر خوشہ گندم جلا دیا گیا ہو مرمر کی سلوں سے بیزار ہونے والوں نے مٹی کا نیا حرم بنا لیا ہو یہ ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک اور کمال کی نظم فرمانِ خدا فرشتوں کے نام کا بیانیا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اقبال کبھی بچے کی دلی تمنا جو دراصل ان کی اپنی تمنا تھی اس کے ہونٹوں پر دعا کی صورت میں لائے کبھی اپنا موقف فرمانِ خدا کی صورت میں بیان فرمایا کبھی لینن کو خدا کے حضور میں پیش کر کے ایک شاہکار انقلابی نظم لکھی کبھی ابلیس کی مجلس شورا کا اجلاس منقد کر کے اس کی روداد لکھی جیسے وہ سلمانی ٹوپی پہنے اس اجلاس میں بزاتے خود بطور مبصر موجود تھے کبھی غافل افغان کو اپنی خودی پہچاننے کا سائب مشورہ دیا کبھی بندہ سہرائی اور مردے کوہسانی پر فطرت کے مقاسد کی نگے بانی کا فرض آئیت کیا کبھی زندگی کا سراغ پانے کے لیے یہ شرط آئیت کی کہ چیتے کی آنکھ یعنی تحقیق اور تجسس اور خوب سے خوب تر کی جستجو کرنے والے ذہن کو چراغ بنایا جائے کبھی اپنے ترک مہمانوں کو ہندی مسلمانوں کی لمبی نمازوں اور طویل سجدوں کے سامنے سوالیاں نشان لگاتے دکھایا کبھی چادر زہرہ فروخت کر کے رقم ہڑپ کرنے والوں اور متائے غرور کا سودا کرنے والے مجرموں کی نشان دہی کی وہ کون ہیں بقول اقبال زاہد فقیح اور خواجگانے بلندام جو مال مست ہوں اقبال نے اپنا تیسرا مجموعے کلام مرتب کیا تو اس میں بصیرت افروز اور ذہنوں کو روشن کرنے والی پیہ در پیہ تین مختصر نظمیں لکھی اشتراکیت پانچ اشار کارل مارکس کی آواز تین اشار انقلاب دو اشار نظمیں تین اور کل اشار صرف دس جہانی تخیل میں اقبال رحمت اللہ علیہ مجھ سے بار بار دریافت کرتے تھے کہ کیا تم نے حصول علم علم کی شما روشنگ کرنے اور غریبوں کی حمایت کرنے کا فرض ادا کیا میں لڑکھڑاتی زبان میں اپنی شرمندگی پر قابو پاتے اور پیشانی سے ارکے انفال کے قطرے چنتے ہوئے یہی کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنے کی حد المقدور کوشش کی جو بدستور جاری ہے مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی